موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فرر سحیل گویندی میرے آج کے مہمان ہیں پاکستان کے ایک ویجنری بیلڈر اور ویجنری پاکستانی جتنے بڑے وہ تاجر ہیں اتنے ہی بڑے وہ پاکستان کی سیاست کو پاکستان کی تاریخ کو اور خصوصاً پاکستان کی جمہوری اور آمرانہ تاریخ کو پڑھتے اور اس پر لکھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ایک خاص موضوع ہے سی پیک پاکستان چینہ تعلقات اور چینہ کا عالمی کردار جناب امتیاز رفی بڑھ صاحب بڑھ صاحب سلام علیکم وحالیکم بڑھ صاحب آپ کے والد صاحب رفی بڑھ صاحب میں نے جو ڈاکومنٹ پڑھے پچھلے بیس سال پہلے جب وہ پبلک میں آنا شروع ہوئے کتابیں چھپیں تو بڑی دیچسپ خبر تھی میرے لیے کہ لاہور کا ایک نوجوان جو بڑا نوجوان اس وقت تھا جب قائد عظم محمد علی جناب پاکستان بنا رہے تھے ان کے ساتھ ان کی خطو کتابت تھی اور وہ پاکستان کو تجارتی حوالے سے معاشی حوالے سے سنتی حوالے سے ایک ترقی آفتہ پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ کیا روابط تھے اور کہاں تک چلے دیکھیں رفی بٹ کا جہاز ائر کریش ہوا تھا 1948 نومبر دو مہنے پہلے اس سے قائد عظم اللہ کو پیارے ہوئے سپٹیمبر 1948 میں میری عمر دو مہنے تھی جب میرا والد ہوائی حادثے میں فوت ہوا تو میں چالیس سال کا جب ہوا تو وہ جو میری خواہشیں تھی جہاں جو میرا ابجیکٹف سے اوچی ہوگے بزنس میں تو میں نے ریٹائرمنٹ کر لی بزنس سے تو مجھے جو ارش تھی تو میں نے ایک ریسرچ ٹیم کٹھی کی اور اپنے والد پہ میں ایک بائیگرافی لکھوانا چاہتا تھا میں سنتا یہ تھا میری والدہ بتاتی تھی کچھ اور دوست بھی بتاتے تھے کہ میرا والد قائد عظم کے قریب تھے اور ان سے بڑا تعلق تھا بٹ یہ میرے لیے ایک یقین کرنا مشکل تھا بکار میں ایک میڈل کلاس فیملی میں میری اپ برنگن ہوئی تھی میرے والد کی ڈیتھ کے بعد ہماری فنیشل حالات بہت خراب ہو چکے تھے اچھا انٹرسٹنگ امیر باپ کا غریب بیٹا غریب بیٹا تو نام اس کا امیر تھا بٹ پہلا مسلمان تھا رفی برد جس نے بینک بنایا سینٹرل ایکسچینج بینک لاہور میں یا پورے انڈیا میں یہ نائنٹین تھرٹی سکس میں جس کی برانچز لاہور تھی پشار تھی امرشر تھی ڈلی تھی اور آل آور پیسز تھی پھر رفی برد لارجسٹ سرجیکل انسٹرومنٹس کی انڈسٹری اون کرتا تھے پھر رفی برد قائد آزم کے بڑے قریب تھے اب جو لوگ زندہ تھے اس وقت تھرٹی یرز بیک دولتانہ ممتاز دولتانہ صدار شاکت یاد اور اس طرح کے اور لوگ ان سے ہم نے انٹرویو کیے اور انہوں نے یہ بتایا کہ رفی برد کی جو سٹیچر تھا جو ان کی کام تھے انہوں نے بتایا پھر ہم نے ریسرچ کی آرکائیوز میں انڈیا کی آرکائیوز میں چھے انڈیا کی بھی بریٹش آرکائیوز لندن کی آرکائیوز لندن آرکائیوز وہاں سے ہمیں مل گئے خط between قائد آزم اور رفی برد قائد کے خط جو آرکائیوز میں محفوظ حقے ہوئے تھے وہ ہمیں مل گئے now that said it all جو رفی برد ان کو کہہ رہا ہے ایسا دونوں طرف تھی خط کوئی اٹھائیس تیس خط ہمیں ملے دونوں کے they reflected everything اور ایک جو important چیز تھی ان خطوں میں وہ جو ملی وہ یہ تھا کہ پاکستان movement میں کہا یہ جاتا تھا کہ قائد آزم جلدی میں تھے پاکستان بنانے میں اور انہوں نے economic اپلیفٹنگ آف دی نیو کنٹری اگنور کر لی گی یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو موقع نہیں ملا بر جب آپ رفی برد اور قائد کے خط دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آجاتا ہے کہ فورٹیز میں قائد آزم رفی برد کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس ملک کو آن مارڈن لائنز چلا قائد آزم پلان کرتے ہیں نہیں ریاست اور انڈرسلائز کرنے اور یہاں تک یہ لیٹر لکھتا ہے رفی برد کہ ویڈر کنٹری 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 لیکھ امریکا اس وقت اور رفی برد کا فورٹیز میں نیو یارک میں آفس بھی تھا امریکہ میں امریکہ میں نیو یارک میں اس زمانی میں اچھا اچھا تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ کہلے انوالف کیا اپنے باپ میں باپ کے بات میں نے قائد آزم پہ پڑھا اچھا آپ نے ڈسکوری کی باپ کی اپنے والد صاحب کی جب آپ چالی سال کے ہوئے پھر ڈسکوری کرتے کرتے آپ قائد آزم تک چلے گئے آبیسلی قائد آزم قتل ہے قائد آزم تک چلے گیا پھر اپنے باپ کا ڈزائر ٹو میک دس کنٹری وہ مجھے فیلنگ ہوئی تو پھر میں نے پاکستان کو سمجھا میں گوندی صاحب یہ کہوں گا کہ بہت کم لوگ ہوں گے پاکستان کو اس گہریائی میں سمجھتے ہوئے جو میں نے سیکھا اور پڑھا اور سمجھا اور میں نے لکھا بھی ہے میں نے اس کتاب میں آرٹیکلز لکھے دیں ٹو تھاؤزن میں نائنٹی ایٹھ میں نائنٹی نائن میں جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا نیوکلر is the guarantee of stability in ساؤتھ ایشیا پاکستان اس وقت لوگ نائنٹیز میں جب امریکہ غوانستان سے ویڈراؤ کر گیا تھا اور پاکستان پہ سینکشنز لگائے اور بپنا پریسلی امنیمنٹس یہ لگائی پورے نائنٹیز میں کہ پاکستان بینکرپٹ ہو رہا ہے پاکستان بینکرپٹ ہو رہا ہے پاکستان ٹوٹ رہے ملکوں میں تاہرے تھے کہ والد صاحب اور قائدی اعظم ایک ایسا کوئی موڈر بنا رہے تھے کہ پاکستان اگر ایک ازاد ریاست بنے تو کیسے یہاں پر سنتی اور تجارتی دھانچہ آپ وہ لیٹرز پڑھیں آپ کو نظر آ جائے گا دی لائٹ اچھا ان کا سیاست سے تعلق تھا کہ میرے والد کا الیکشن نہیں لڑے کیونکہ فورٹی سکس کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے اچھا اور انہوں نے خط لکھا جو خط ہے انہوں نے لکھا قائد کو کہ ایہیو کانٹیکٹیڈ ممڈوٹ اینڈ ایہیو ٹولڈ ہے مائی ڈیزائیر فور الیکشن کامنگ الیکشن بٹ ایم انڈر یا کمانڈ تو قائد نے منع کیا تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا اچھا قائد ایزم نے خود روکا روکا کہ آپ بزنس کے معاملات آپ نے پاکستان کی اکنومک کنڈیشن پر کام کرو اور لگاؤ سو رفی بٹ وز اپ پولٹیکل سائنٹس ایوٹ سے ہم ہی دیڈ ناٹ فائٹ اینی الیکشن ایک دفعہ چھوٹی عمر میں انہوں نے کانسلر بنے تھے کارپریشن کے اچھا تو بات یہ ہے کہ جب میں نے قائد ایزم کو پڑھا پھر پاکستان کو پڑھا پھر پاکستان کو دیکھا وہ سارا کچھ ہوا مہدر آتے ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کا سفر کیونکہ آپ ایک پاکستان کی سکسس سٹوری ہیں آپ کو شاید اتنا نہیں پتا جتنا لوگ ایڈمائر کرتے ہیں آپ کو کہ ایک سیلف میڈ آدمی جس کو یہ تو پتا تھا کہ باب امیر آدمی تھا لیکن خود ایک غریب بچہ تھا آپ کی کیا سکسس سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے کیا کیا آپ نے کوئی رات و رات امیروں نے کا پلان کیا یا کوئی محنت کی گولدی صاحب میرے ساتھ جو گزر ہوئی ہے ہوا ہے اور گزرا میں جس سے اس سے میں ایک دو چیزوں پہ میرا ایمان بہت پکا ہو گئی وہ یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے سات سال تک یہ میڈیکلی بھی پروون ہے وہ اپنا مائنڈ فریم بنا لیتا ہے بای دی ایج آس سیون کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کا کریکٹر فارمنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ادھر کو چلتا ہے ہمارا جو مائنڈ ہے برین ہے ایک تو میجر پروسس کرتا ہے ایک ہمارا سب کانشنس ہوتا ہے جس کو ہم پائلٹ کہتے ہیں جو چیز آپ کے سب کانشنس میں آگئی ہے نا کو پائلٹ میں وہ آپ کو ادھر کو لے کے جائے گا میری والدہ مجھے دو تین چیزیں کہتی رہی اور ہمیشہ کہتی رہی تمہارا باپ بہت بڑا آدمی تھا تمہارا باپ جو تھا وہ قائد عظم کا ساتھی تھا آپ کے ہمارے گھر میں شہید گل سائگل اور ممڈوٹ اور یہ دولتانے سارے آرے ہوتے تھے رفی بڑ کو ملنے اور قائد سے ان کا بڑا تلق تھا اور وہ وان اوپ دی لارجس انڈرسلس تھا اور بہت پیسے آل آدمی تھا اور تم نے وہ بننا اچھا والدہ کہتی دی اب دماغ میں تو یہ آتا رہا اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ پڑھائی میں میرا دن نہیں نگتا جب میں سکول میں تھا ایون کالج میں تھا میں بہت 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 بیک بینچر سٹوڈن تھا پڑھائی میں دن نہیں نگتا تھا ماں کہتی بڑا بننا ہے تو پڑھائی تو ایک بڑی لیمٹیڈ چیز ہے گیمز میں ساری کھیلتا تھا میں بورڈنگ میں تھا بٹ اس میں بھی میں کوئی ہائی ارچیور نہیں بنتا تھا بننا چاہتا ہی نہیں تھا انترسی میں بڑا بندہ بننا چاہتا ہوں اور جب میں کالج سے پاس ہو گیا اور مجھے پتہ لگا نہ میری یہاں پر کوئی ریلیشنشپس ہیں نہ میری کوئی اپروچ ہے نہ میری پاس پیسہ ہے تو بڑا کیسے بنوں گا پھر کیا کیا مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے اچھی پاس ہی کمفٹوپل لائف لاہور کے پاکستان میں اپنی ماں کو اکیلے کو چھوڑ کے امریکہ چلے گیا کون سا یہ تھا سیونٹی فور عمر میری پچیس سال تھی پچیس سال امریکہ اس کا ایک ہزار ڈالر کے ساتھ اور ایک میں اپنا دوست بھی ساتھ لے گیا ایک ہزار ڈالر اچھا امریکہ میں کیا کیا وہاں اتر گئے ائرپورٹ پہ نہ کوئی نمبر تھا کسی کا نہ پتھارا جانا کہاں ہیں کوئی واقف نہیں ہزار ڈالر اور کام کرنا ہے اور پھر کام کے ساتھ چیزیں ایکسپور کرنی ہے نوکری کا ارادہ کبھی بھی نہیں تھا نوکری کا ٹیمپریری ارادہ تھا پرمنیل ارادہ کبھی بھی نہیں تھا ارادہ یہی تھا کہ بزنس کرنا ہے اور کام کرنا ہے تو وہاں پہ پہ میں نے ویٹری کی بیرا گری اب بیرا بن گے ریسٹورنٹ میں ریسٹورنٹ میں ویٹری کی تقریباً سال کے لیے تین چار ریسٹورنٹ میں کی وہ مجھے نکال بھی دیتے تھے بکوز آپ جو نوگوز آپ کمپیٹنٹ بیرا ویٹری میں میاں کمپیٹنٹ بیرا جو میرے ساتھ دوسرے ویٹرز تھے وہ فوکس تھے ان کے لیے یہی بڑی چیز تھی کی منزل بیرا تھی میں جب دیکھ رہا ویٹر تھا تو میں اس وقت امریکنز کے ساتھ انٹرنیٹ کر رہا تھا میں اس شہر کے سماج کو سمجھ رہے تھے سوسائیٹ ان کی بزنس کو سمجھ رہا تھا ان کی کریٹس کو سمجھ رہا تھا اور سال تک ان کی جو سمجھ آگی کچھ تو میں نے کارپٹ بزنس میں چلے گیا وہاں پہ پاکستان سے لوگ لے جاتے تھے کارپٹس تو سیل ان امریکہ ان سے بکتے نہیں تھے بہت سارے لوگ تو وہاں پہ وہاں پہ کوئی سٹور میں رکھ دیا وہ چاہتے تھے کسی دنہا وہ کیش اپ ہو جائے تو وہاں پہ میں ان کو ملنے تھا اور اگر ان کی سو روپے کی چیز ہے میں ایک سو دس کہہ کے یا بیس کہہ کے تو ان سے خدار پہ لے لیتا تھا اور بھیج دیتا تھا اور میک مائی مانی سو ای میڈ گوڈ مانی بٹ میرا پیسا آپ نے چاکو بھی تو خریدا تھا وہاں میں نے نہیں خریدا بہت دو سے خریدا تھا کسی خریدا تھا ہم جب فاکے ہو گئے تو اس نے دوگان میں گیا تو چوری لیا ہے تو میں نے کہتے تھوڑے سے پیسوں میں تو چوری لیا ہے یہ کیوں ہے کہتا ہاں بھوکے مریں گے تو کہیں میں سنوال تو کروں گا میں کس چکر میں پڑ گیا اینیوی سو لیکن ایک کنفیسا ہے شکریت میں ان کیجب کر دیا شرور کما کر دیا لیکن ایک تکیے کریں لیکن اس کی جاتا ہم اچھا اب میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ کو تمریکہ میں پیسہ کمانا شروع کر دیا آپ نے قاپٹ سے کر دیا شروع کر دیا بٹ میں پیسے کی پرائیورٹی نہیں سکی امریکہ میں بھی امریکا میں بھی میں پرائیورٹی رکھی اپنی ویژین کو اپنی ایکسپوشر کو کہ پیسہ جو اتنا ہو کہ ایکسپوشر ہو اور میں سمجھ سکتا ہوں اور میں انجوائی بھی کر سکتا ہوں تو میں نے جس طرح ہمارے یہاں سے پاکستانی باہر جاتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں اور حالی نوکری کرتے ہیں اور گھر کو پیسہ بھیجتے ہیں میں وہ نہیں تھا میرے ماں کے پاس انف پیسے تھے مجھے بھیجنے ہی کوئی ضرور نہیں تھی تو اس کے بعد وہ ایکسپوجر لے کر میں پاکستان آگیا کیونکہ اپنی والدہ کے لیے کتنے عرصہ رہے ہیں امریکی میں کوئی پانچ سال رہا تو کیا پڑھتے تھے وہاں آپ پڑھتا کچھ نہیں تھا میں پڑھتے تھے کوئی ویٹری کرتا تھا ایڈیوکیشن میری بی اے تھی لاہور سے تھرڈ ڈویجن تھی وہاں پہ جب میں نے محسوس کیا کہ آئی نو نتھنگ مجھے کوئی تربیت نہیں ملی مجھے کوئی تربیت نہیں ملی کیونکہ میرے جو مامو جا رشتت دار مجھے جو بتاتے تھے نا ان کی بات میں بلیو نہیں کرتا تھا کہ مجھے لگتا تھا یہ یہ بات پتہ نہیں کیسی کار رہے ہیں مجھے یہ سوٹ نہیں کرتی تو میں پڑھتے تھے وہاں پہ میں گیا تو میں نے سیلف ہیلپ بکس پڑھی سب سے پہلی بک پڑھی میں نے ایرانیس زونز بائی ڈاکٹر وائن ڈائر امریکن فلوسفر تھا وہ کتاب نے میری لائف چینج کی ایرانیس زونز دوسری بات پھر میں نے ڈیل کارنیج کی کتابیں پڑھی نیپولین ہیل کی پڑھی اور اس وقت کیونکہ ویڈیو شیدیوز ہستا نہیں تھے امریکہ میں بھی نہیں تھے تو سیلف ہیلپ بکس بڑی اچھی ملتی تھی تو آئی بکیم ریڈر آف سیلف ہیلپ بکس آج تک میں چھے سے ساتھ گھنٹے پڑھتا ہوں جہاں ویڈیوز دیکھتا ہوں اپنی نالیج کے لیے جو میں اپڈیٹ ہونا چاہتا ہوں سیلف ہیلپ بکس سے میں نے ایڈیوکیشن لی اور اس نے مجھے سمجھایا ایک آپ نے پریکٹیکل تجربہ کیا مجھے کچھ نہیں پڑھا سکتا پریکٹیکل سوسائیٹی کا تجربہ کیا دوسرا ان کتابوں نے آپ کو ایڈیوکیٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں نے پولیٹکس آف پاکستان جب رسرچ کی تو پھر میں نے پولیٹکس آف پاکستان کو ڈیپلی دیکھا آپ پاکستان آئے گے پھر آپ نے کیا کیا جب میں پاکستان آیا تو یہاں پہ پانچ سال پر یہاں آیا تو ایک ہمارا ایک کنال کا پلوٹ تھا ہال روڈ پہ میرے والد نے میری ماں کو گفٹ کیا ہوا تھا اس پہ چھتیس قرائے دار تھے اور چند پیسے دیتے تھے میں نے زیتون پلاغ میں نے چار مینے میں وہ چھتیس قرائے داروں کو اس زمانے میں خالی کرا لیا خالی کرا لیا پریشر ڈال کے اپنے نگوشیٹ کر کے تو خالی کرا لیا گی ونڈ ٹیک کر کے کہ میں تمہیں اس میں سے تھی جگہ دوں گا یہ دوں گا پھر میں ریل اسٹیٹ ایٹیز میں پاکستان کی ایکانومی جو تھی نا ضیاء الحق بیٹھا ہوا تھا اغوانستان میں رشیہ آ چکا ہوا تھا اور پاکستان کو بے پناہ پیسہ امریکہ دے رہا تھا اور آپ کی فورا ریمنٹس بھی بہت آ رہی تھی اور پاکستان میں ایٹیز میں خالی ایک بسنس پلوٹش کر رہا تھا اچھا وہ ریل اسٹیٹ کا تھا میں ریل اسٹیٹ میں چلے گیا ایسا ادھر میں آتا ہوں آپ کا چونکہ میں نے یہ کتاب بھی دیکھی ہے دا ان سائٹ اس میں آپ کے کالم بھی ہیں نائنٹی سیون کے نائنٹی ایٹ کے نیوکلئر پر رہے ہیں ساؤت ایسیا پر رہے ہیں اور بیڑے دلچسپ کالم ہیں آپ پاکستان کے بارے میں بڑے فیچورسٹک اپروچ رکھتے ہیں لیکن میں تھوڑی سی سیاسی تاریخ چونکہ آپ نے پڑھنا جو شروع کیا چالیس سال کے بعد جو آپ نے کہا یہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ سیلف ہیلپ میں نے پتیس سال میں شروع کر دیا تھا چالیس میں میں پولٹیکلی اور پاکستان کو پاکستان اور پولٹیکس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ نے میں نے چونکہ یہ آپ کے موضوعات یہی ہیں پاکستان کی سیاست نیکلر پولٹیکس چائنہ کہتے ہیں کہ ایوب خان نے پاکستان کو بڑا ترقی کی طرف لے گیا ڈیک اٹ آف ڈیویلمنٹ بھی اس نے قرار دیا ایک ٹرین بھی بنائی جو ڈیویلمنٹ ٹرین تھی دس سالہ ترقی کے لے کے نمائش کرتے تھے ایوب خان نے پاکستان کو ترقی کی طرف ڈالا دیکھیں پاکستان کی جو اکانومی رہی ہے نا ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے وہ پولٹیکل اکانومی ہے آپ کی پولٹیکل ناثنگ دوو ویڈیو ایکسپورٹ کہ ہم اتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اتنی خوشحالی آ رہی ہے ہم تھے امریکہ کے فرنٹ لین سٹیٹ اگینس سوویٹ یونین ففٹیز میں بن گئے تھے اور امریکہ کا انٹرس ہمارے میں بے پناہ تھا کہ سوویٹ یونین کو ہم بلوک کریں سیٹو سینٹو کیا سوویٹ یونین آنا چاہتا تھا گوادر گوادر تو ہم اس کے فرنٹ لین سٹیٹ تھے جس وقت کا آپ نے حوالہ دیا ایوب خان کا وہ زمانہ تھا جب سینٹو سینٹو تو یہ پیکس بانے تھا ایران پاکستان ترکی تو امریکہ کی پولسی یہ تھی پاکستان کمونیزم کی جو پولسی پاکستان کو ملٹری وائز سٹرانگ کیا جائے اور شاہ ایران کو واپس لے کر آئے تھے کہ ایز اپولیس مین آف دی میڈل ایسٹ یہ ان کی پولیسی تھی اس میں ایوب خان ہیپنن ٹو بی ان دو سٹین یورز جب پاکستان کو بے پناہ ایڈ اور پرموشن پاکستان کو ملی امریکہ سے میں نے وہ ٹریڈنے لکھی ہیں یو ایس ایڈ اور پاکستان کا پرچم ہاتھ بنے سو وہ ڈکیڈ آف پروگریس ایوب خان کے کھاتے پڑ گئی ایکچلی پاکستان اگر آپ دیکھیں غور سے پاکستان کیونکہ پولٹیکل اکانومی ہے اس میں ہم غیر ضروری آپ نے کئی لیڈرز کو کرتے ہیں اور کئی لیڈرز کو ہم ضرور سے زیادہ لیکن آپ نے ایک بڑی چیز ترم بولی پاکستان کی اکانومی پولٹیکل اکانومی ہے تو پولٹیکل اکانومی میں آپ کا مطلب جو انٹرنیشنل پولٹیکس ہوتی ہے جو جیو سٹیٹیجک پولٹیکس ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ بینیفشری ہو گیا ایوب خان بالکل ٹھیک ایز افرنٹ لائن سٹیٹ ایز افرنٹ لائن سٹیٹ ضیاہ بھی ہوا ضیاہ بھی ہوا بھٹو کیونکہ پبلکلی الیکٹڈ تھا اور پاپلس تھا اور نیشنلس تھا نیشنلس تھا پاپلس لیڈر گونڈی صاحب وہ اگر کمپرمائز بھی کرتا ہے تو اپنی قوم کے لیے پھر بھی کچھ مانگتا ہے جب ملٹری رولر ہو تو وہ اپنی خالی ایکسٹینشن مانگتا ہے from دی سوپر پاگر سو بھٹو اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا بیکاوز آفیز وہ تو خود لیڈ کرنا چاہ رہے تھے میڈل اسٹ اچھا آپ کا ایک موضوع ہے میں آپ کو ٹوکتا ہوں یہاں چونکہ یہ اہم بات ہے آپ کا ایک موضوع و ڈیموکریسی و ڈکٹیٹرشپس ہے پاکستان میں ایک نکتہ نظر ہے کہ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ نے پاکستان کو مضبوط کیا جیسے آپ نے کہا کہ نہیں کیا یہ وہ کہاں نے تو زیاہ نے بھی نہیں کیا میں درست میں زیاہ کا کوئی رول نہیں ہے کوئی رول نہیں زیاہ کا تو بلکہ نیگٹیو کیا رول ہے اس سوسائیٹی پہ اتنا نیگٹیو رول آیا زیاہ الحق کا کہ زیاہ الحق نے پاکستان کی جو جو مارڈنیزم تھی اور جو آپ برٹن کے ساتھ رہ کے بریٹش کے ساتھ رہ کے آپ کے ذیل کھلے ہوئے تھے اس نے ریورسل لگا دیا اور اپنے طریقے کا اسلام لے آیا which was a ریورسل اچھا اور دس سال اس نے کیا اور مجھے یاد ہے اچھی طرح جس طرح آپ نے ٹائی اور سوٹ پہنا ہوا ہے اس طرح آپ پہن کے زیاہ الحق کے دفتر نہیں جا سکتے تھے جب اس نے کوئی کھانا کیا یا کچھ کیا فتوئییں پہن کے جاتے تھے خوش قسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ پھر ایک اور آہ ملٹری رولر آ گیا یہ خوش قسمتی نہیں ہے بٹ رولر آ گیا خوش قسمتی یہ ہے کہ جب وہ آیا مشرف تو وہ انٹی زیاہ چلا اور وہ دوسرا نکتہ نظر انڈو آف دی ریلیجنس سینٹیمنٹس جو زیاہ انڈو کیا تو اس کے لیے تھوڑی سی سوزائیٹی وہ کیسے کر گیا اس لیے کہ وہ بھی ڈکٹیٹر فوجی تھا فوجی کر سکتی تھی دیکھنا فوج کا پاکستان میں وزن بہت زیادہ ہے پاکت کا ایک بڑا مرکز ہے بلکہ میں آپ کو اپنی ایک سٹڈی بتا دوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہمارے دوست کمپیر کرتے ہیں پاکستان کو بھی یورپ کی کنٹری سے کرتے ہیں یا میں ملیشیا کا کانسل جنرل رہا ملیشیا کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے دیفرن کنٹری پاکستان کنٹری لیکی ملیشیا اور انڈیا اور اینڈیا پاکستان کو ملائیں گے تو آپ تین ملک ہیں جن کو آپ اس کے ساتھ ملا سکیں پاکستان اسرائیل نورتھ کوریا اب تینوں چیزوں کی کومن دیکھیں کہ تینوں ایڈیالوجک سٹیٹس ہیں تینوں کی آرمی ڈومینیٹ کرتی ہیں تینوں کے دشمن جو ہیں اپنے سے بہت زیادہ ہیں ہمارے سے ہمارا دشمن انڈیا تھا پانچ گناہ بڑا اسرائیل کا اور نورتھ کوریا کا پورا فاریسٹ ہے دشمن زیادہ ہے اور ان کی ایکانومی تینوں کی ایکسپورٹ کے ساتھ نہیں ہے پولٹیکل ہے اگر ورلڈ پولٹیکس کچھ ہے یہ دو پیسے دے گا اور یہ تینوں ملک نورتھ کوریا کو چین دیتا ہے اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے فرانٹ لائن سٹیٹ ہے اور سوپر پاور اب کومنس دیکھیں سوپر پاور نورتھ کوریا چائنہ کا ہم امریکہ کے تھے اب چائنہ کے ہیں اور اسرائیل امریکہ کا ان تینوں ملکوں کی جو ایکانومی اور ڈے ٹو ڈے لائف نورمل نہیں ہے جس طرح کوئی اور ملک ہوتے ہیں ان تینوں کے لوگ جو ہیں اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہ نورمل نظر نہیں آتے دیڈونٹ لوگ آپ کو نورمل نہیں لگتے نوٹ اگر آپ گاڑیوں میں گزریں دیکھیں گزے میں ہوتے ہیں گزے میں ہوتے ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ہیپی فیس نظر نہیں آئے گی امریکہ یا لندن میں جائیں تو گاڑی میں کوئی میوزک لگا کے ناچ رہا ہے کوئی خوش ہے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی اب ترکی چلے جائیں تو بڑے خوش ہیں سیریا جائیں اتنی سیگل وار ہو رہا ہے یہ بڑی خوش قوم ہے تائیلنڈ چلی ہے غریب بندہ بھی بیٹھا ہویا غریب بندہ بھی ہس رہا ہے غربت کا کوئی شغل سے تعلق نہیں ہے غریب بندہ بھی ہس رہا ہے یہاں کا امیر بھی نہیں ہس رہا بکوز اب نومل کنڈیشنز ہیں اب میں آپ کو بتا ہوں اب جا کے کہیں پاکستان نورمالیسی کی طرف جائے گا اکنومکلی بٹ پھر بھی اب نومل رہے گا بکوز فرنٹ لین سٹیٹ ہیں آپ چائنہ کے ہیں فرنٹ لین سٹیٹ مینز بینیفیشری سٹیٹ ہے نا ورل پولیٹکس کی اب چائنہ کے آپ فرنٹ لین سٹیٹ ہیں اگنسٹ انڈیا اگنسٹ جو ریجنل انٹریسٹ ہیں وہ ہے اور ساتھ آپ نے چائنہ کے ساتھ پوری مسلم ورلڈ منانی ہے جس آپ سعودی ریبیا آ رہے ہیں رفائنری لگانی ہے فارج تک رستا ہے یہ جو گوادر کے وہ تو لمبا ہے تو آپ یہ بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیپینڈنٹ سٹیٹ یا بینیفیشری سٹیٹ ورلڈ پولیٹکس فرنٹ لین سٹیٹ فرنٹ لین سپر پاور سپر پاور کی اب چین کی ہے سی پیک جو ہے پاکستان میں وہ کیا کرے گا کیا اثرات ہوں گے سی پیک پاکستان کو اتنا بدلا دے گا اتنی جلدی بدلا دے گا گونتی صاحب جو ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں کیا ہے چونکہ آپ تو چین پر بڑا لکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ موبائل فون اور یہ سمارٹ فون جو آیا ہے اس نے پانچ دس سال میں زلگی کتنی بدلائی ہے ٹوٹل لائف سٹیل بدل دیا ہر چیز بدلا دی اس طرح پاکستان کا اگلے پانچ سال میں چینج آئے گا چینی چینی پینٹھ بلین ڈالرز چینہ نے سی پیک کے لیے ڈالے دو سال سی پیک پہ اس نے ڈالے اور شروع ہو گیا سڑکیں بننے اور پورٹ بننا دو سال کے بعد جب چینہ نے اپنی سکسس دیکھی سی پیک پہ تو چینہ نے دوسرا فرمولا دے دیا ون بیلٹ ون روڈ جس میں اور فورٹی فائیو کنٹریز کے ہیڈز بیجنگ میں گئے تھیں ہم تو گو الانگ وز بیجنگ چینہ کہتا ہے کہ میں چینہ کا پرابلم یہ ہے کہ ایس کوس جو ہے اس کا جہاں شنائی ورہا ہے وہ تو ایک تو روٹ بڑا لمبا ہے ایک وہاں پہ فلپینز برنائی اور جپان کے آئیلنڈ وہ امریکہ ڈومینیٹڈ ہے تو چینہ کی پر پاکستان گوادر گرم پانیوں تک اس میں فائیو ٹائمز ڈسٹنس کم ہوگا ٹائم کم ہوگا اور ایکسپنس کم ہوگا چینہ کی امپورٹ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کے تھروں چینہ کی امپورٹ ہوگی آئل اور ایوریتھنگ گروہ مٹیریلز پاکستان کے گوادر کے تھو ہی چینہ کی امپورٹ ہوگی اور ایس فینشد گوڈز تو یہ پاکستان سے جا رہا ہے ہم بینیفیشری ہوں گے پھر انڈسٹریل زونز پانچ یا سات چینہ نے لگا رہے رہے رستہ میں جہاں پہ آپ کی انڈسٹریل ایکٹیوٹی بڑھے گی چینہ وانس تو میک شور کہ پاکستان پروگریسز اکنومکلی یہاں تلخ سوال کرو تلخ سوال کرو انٹرپ کرو کچھ کہتے ہیں چین ایکسپنشنیسٹ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی آگیا آپ کا کئی نکتہ نظر ہے کتن یہ بات حقیقت کے قریب ہی نہیں ہے ایک تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانہ ہی کوئی اور تھا حالات ہی کوئی اور تھے وہ تھا جب بریٹش کولونائز کارا تھا اور سن دیڈ نوٹ سیٹ اون بریٹش ایمپائر وہ زمانہ تھا ورلڈ وار ٹو کے بعد وہ ختم ہو گیا چینہ نے ہمیں ایکسپینڈ کر کے ہمیں لے کے کیا کرنا ہے یہاں سے وہ گزرے گا کیسے اگر پاکستان بائیس کروڑ عوام اس کے پیٹے پڑ گئے پڑ گئے اور کہاں رکھے گا so i don't see that اب کیا کر رہا ہے چائنہ چائنہ پاکستان کو ایک موڈل سٹیٹ بنا رہا ہے ہمیں فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ویلٹ وان روڈ موڈل سٹیٹ بنا رہا ہے وہ موڈل بنا کے ہی پیٹھ ملک جو ہیں وہ انکریج ہوں گے کہ ہم چائنہ کے ساتھ جڑیں اس کا بینیفٹ ہمیں مل جائے گا اککنامیکلی ملٹری وائز اور ابھی چائنہ نے جساں ہیوی ٹیکسلا ہیوی کامپلیکس لگا ہوا ہے اس سے انہوں نے اب اپنی بے پناہ ایمونیشن اور فوج کی ایکوپنٹ پاکستان میں بنانے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور میڈن پاکستان ایکسپورٹ ہوگا چائنیس ٹانس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں چین انڈسٹلائزیشن میں بھی فسلیٹیٹ کرے گا رہداری کے حوالے سے بلین ڈالر کی ایکٹیوٹی جب ہوگی اس میں بھی ہم بینیفیشری ہوں گے اور تیسرا ٹوریزم ان کی تیسرا نکتہ آپ کا یہ ہے کہ سٹیٹیجک حوالے سے وائلڈ پولیٹکس میں پاکستان ایک طاقت ہوگا چین جب اتحادی گیا یہ نکتہ نظر ہے پاکستان اس دنیا کا وائن او دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری ہونے کو جا رہا ہے بیکاوز آف چائنہ اچھا کتنا عرصہ یہ یہ شروع ہو گیا ہوگا ہے اچھا دوزار سال کی بات ہے ہم تو گوندی صاحب ہم بدقسمتی میں تو پاکستان میں اپنے رفڑوں میں فسے ہوئے ہیں رفڑ کیا تھے ہمارے اپنے پینتیس چالیس سال سے پی 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 اور پی ایم ایل این حکومت کر رہی ہے ٹھیک اور جو امپریشن پبلک کا ہے اب اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے میں کمنڈ نہیں کرنا چاہتا بڑ امپریشن جو پبلک کا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز نے انتہا کی کرپشن کی اور انتہا کی ملک میں کرپشن کی اب انٹی کرپشن تھیسس چلا ہوا ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے پینامہ سے جب پینامہ آئی تو مارکس ڈیڈ ہوگی پاکستان کی ڈیڑھ سال ہوگی ٹوٹل ڈیڈ اکانومی بیکاوز جو پیسے آ لے تھے ان کو ہاتھ پڑھ رہا تھا پھر الیکشن بھی آ گیا پھر عمران خان صاحب کوئی پانچ مہینے پہلے آئے تو ابھی ہفتہ بھی ان کو گزرانی تھا آئے ہوگے تو میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ان کو آتا ہی کچھ نہیں بھئی جو کہہ رہے تھے وہ وہ تھے جنہوں نے پینتیس سال حکومت کی ہوئی تھی کہ ان کو آتا کچھ نہیں ہمیں آتا ہے بھئی تم نے پینتیس سال میں کہاں لے گئے ہو پاکستان کو کہ تمہیں آتا ہے سو ایوری باڈی کے انٹرس خلاف تھے پی 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 کے اور پی ایم ایل این کے عمران کے خلاف سو پروپاگینڈا سٹرانگ ہوا اور ہے اور کنفیوز آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیک آف کر گیا ایکنومیکلی بلکل ٹیک آف کر گیا ملکل ٹیک آف کر گیا اور گوڑ لکھ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی فوج اور جردیشری آن دی سیم پیج ہے اور عوام بھی عوام بھی کیونکہ عوام کی عوام کو تھوڑی سی کنفیوزن ہے ایک تو ہے کہ بے پناہ عوام ہے جو پی 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 این پی ایم ایل این کے سے فائدے اٹھائے ہوئے وہ تو خیر اپنی پارٹی میں ہی رہیں گے ملٹی ڈیموکریسی میں وہ تو اپنی پارٹی میں رہیں گے پھر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ٹیک آف کرے گا عمران خان کی حکومت میں آپ کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں عمران خان کی حکومت کو میں کلیر کر لوں یہ ضروری یہ امپورٹنٹ نہیں کہ عمران خان کی حکومت ٹیک آف کر رہی ہے کوئی بھی حکمران اس وقت ہوتا تو آپ ٹیک آف کرتے اکنومکلی بیکاوز آف چائنہ کوئی چائنہ نے کرنا ہے اور آپ زداری صاحب تھے وہ بھی چائنہ کو بلا رہے تھے ہاں بلا رہے تھے نواشی صاحب بھی بلا رہے تھے آپ کو کوئی سوپر پاور پیسہ بھی دے رہی ہے ہم بلا رہے تھے وہ آ رہے تھے وہ آ رہے تھے نا تو ہم ان کو ریسیو کر رہے تھے ضرورت تو ہماری ہے ضرورت ان کی بھی ہے تو بات یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ اس کو فیدہ یہ ہوگا کہ اس ٹائم پہ آیا جہاں پہ پاکستان کے نومز بدل رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے ٹوٹل نومز جو تھے پینتیس سال کسی اور طریقے سے تھے اب بور رہے ہیں اب بور رہے ہیں اور پینتیس سال سے پہلے اگر آپ دیکھیں اور آپ بھی سیاسی بندے رہے ہیں کہ پولیٹیشن وہ ناٹ کرپٹ بھٹو صاحب کے خلاف ایک ڈال ایک پروپیہ کی کرپسن نہیں نکلی اور یہ جو قائد کے ساتھی تھے دولتانہ ہوئے رہا ان میں تو قریب ہی نہیں تھی یہ تو قرپسن شروع ہوئی پینتیس سال پہلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ ایک طرف قرپسن تھا دوسرے طرف انکومپیٹنسی بھی انکومپیٹنسی زیادہ تھی زیادہ تھی جو پی ایم ایل این میں اور دوسری سیاسی جماعت تو یہ موجودہ حکومت قرپسن ہے دیکھیں نمبر وان موجودہ گورنمنٹ کی ایک چیز تو آپ بھی مان جائیں گے کہ جو ان کا لیڈر ہے عمران خان کرپسن اس کے قریب بھی نہیں ٹھیک ہے ایس پر ٹوڈے کمپیٹنس قریب ہے کمپیٹنسی کمپیٹنس کا میں بعد میں ایسی ایل پرائم منسٹر نہیں کمپیٹنس میں پہلے تو کہوں گا کہ کمپیٹنس اس کی اتنی ہے کہ وہ آ گیا ہے چھوٹی چیز نہیں ہے یہ بڑی ذات ہے ہوگا تو ہسپیل بنا لیا تھا وہ چھوٹی چیز نہیں تھی پھر کالیج بنا لیا چھوٹی چیز نہیں تھی اور پھر بائیس سال کے پاہ آ گیا اب عمران خان صاحب کی پرابلم یہ ہے تھوڑی بہت کہ ہی اس نوٹ آ رویتی پولیٹیشن اور کوئی سیاست میں میرا نہیں خیال کہ اتنے اتنے گہری گرائی میں سمجھتے ہوں گے بٹسنس اس آنسٹ اس ٹیم اس آنسٹ آج جتنا بھی پیسہ چائنا دے گا نا مجھے تسلی ہوگی کہ یہ مس یوز نہیں ہوگا اچھا ٹھیک مسیوز نہیں ہوگا اور بلیو کریں چار پانچ مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں عمران خان کی گورنمنٹ دوازے کھڑکا کھڑکا کے لوگ کے بعد جا رہی ہے to help to take the help کہ کیا کیا جایا ہے کہ ہم آگے چلیں اب میں ریل اسٹیٹ میں ہوں ریل اسٹیٹ has been a very damaged business in the last many years سپریم کورٹ کے بھی orders آپ نے دیکھا کراچی میں جس طرح ہو رہا ہے یہ بھی پراپٹی کا تعلق ہے نا کوئی لیگل بناتا ہے کوئی لیگل بناتا ہے تو یہ بڑی damage ہوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کمپیٹنسی کو چھو لے گا اور گورنمنٹ پوری جونسی ہے اس قابل ہو جائے گا میں ان کو کوئی پرابلم نہیں دیکھتا دو چیزیں بڑی difficult ان کے لیے سپریم کورٹ کا جو order ہے demolishing of کراچی to master plan of 1952 بڑا difficult 52 میں کیا بادی تھی کراچی کی تو آج کیا ہوگی totally different how can you reverse this مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوگا اس کا بڑی صاحب آپ نے مجھے دلچس بات کی کہ عمران خان کی حکومت چکے یہ بڑا سوال ہے یہ سوال اس لیے بڑا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی بڑی عبادی کہ وہ اس اہل ہی نہیں ہے آپ کر ریڈ یہ دے رہے ہیں کہ وہ اس اہل ہے پانچ مہینے میں یا چے مہینے جو گئے وہ تقریباً اہلیت دکھائی ہے لیکن میں نے میں نے ایک چھوٹی سی بات کر دی ہے میں نے کہا آپ کو کہ maybe he is politically not a very wise politician مگر کیونکہ نیت صاف ہے bold ہے حمد والا ہے کہ اس کی achievements یہ آئی ہیں determination determination کی انتہا ہے consistency بھی ہے میں ان تینوں کو ڈوائیڈ ارسا ڈسکرائب کرتا ہوں تینوں لیڈرز اس وقت کہ عمران خان is a symbol of pursuance اگر یہ pursu نہ کرتا تو یہ as a cricketer بھی captain نہ بنتا آپ بھی cricket کھیلے میں بھی کھیلے to be number one تو you have to be really determined ہم تھوڑے بہت کھیل کے واپس آجاتے تھے پھر کبھی بھی پاکستان جیسے ملک میں اتنا بڑا کینسر کا ہسپیڈل on ڈرنیشن نہ بنتا اسے تیس سال پہلے پھر بائیس سال یہ دھکے کھاتا رہا سیاست میں اور مزاق اٹھتا رہا بکاوز پولیٹیکلی پیپوری 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 نوٹ امپریس بائیم جسا ہم بھٹو سے تھے تو مزاق بٹ دین ہی کیم سو یہ عمران خان is a symbol of pursuence بھٹو خاندان جس کے آپ بھی بڑے شدائی بھی ہیں اور شکین بھی اور زندگی بھی لگائی گوندی صاحب ٹریجک خاندان اسے جی میں پوچھنے لگا ٹریجک 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 خاندان یہ بات مجھے ترکی کے پرائم منسٹر تھے بلان دیجوت تو انہوں نے جب مرسا بھٹو کا قتل ہوا تو مجھے یہ کہا میرے سے پوری کہانی سنی کیسے ہوا تو انہوں نے کہا بھٹوز ہسٹری means بھٹوز کی فیملی is a شیکسپیرین ٹریجیڈی اور یہ کہا گریک ٹریجیڈی ہے میں آتا ہوں چونکہ میں یہی سوال پوچھنے لگا تھا آپ کا محتمال بھی بھٹو کے ساتھ بڑا رابطہ تعلق تھا وہ کیونکہ سیاسی تعلق تھا یا مفادات کا تعلق تھا کیا تھا مفادات کا بالکل نہیں تھا کیونکہ میں نے ان کی حکمرانی میں کبھی کچھ نہ لیا ان سے نہ مانگا کچھ ونہا مجھے ضرورت تھی میرا بی بی کا تعلق جو تھا وہ ہسٹوریکل تھا میرے والد کی میں نے جب ریسرچ کی تھرٹی یئرز بیک رفی بٹ کی تو اس پہ ایک ہسٹورین نے ایک فل پیج رفی بٹ کی ڈسکوری پہ لکھا وہ بی بی نے کہیں پڑھ لی از خود پڑھ رہا ہوں ہاں مطمع بی جی ہاں انگریجی خبار بی بی نے پڑھ لی ان دنوں میں رفی بٹ اور قائد آزم کے خطوب جو تھے وہ میں نے لانچ کرنے وہ اناغریٹ کرنے تھے تو مغدوم الطاف نے کہیں بی بی سے سینئر امنیسٹر جو تھے پنجاب کے میرے دوست تھا اس نے بی بی سے بات کی تو بی بی ٹول ہم کہ میں نے تو پڑھا آرٹیکل اور آئی وز امیزد آئی نیور ہیڈ ریڈ آباو رفی بٹ مجھ اس کا نام بھی نہیں پتا تھا ہسٹری میں تو اس کی تو اتنا تلق قائد کے ساتھ تھا اور اتنا رول تھا کہ مغدوم صاحب یہ کیسے غیب ہو گیا کیا ہو گیا تو مغدوم صاحب نے پھر ان کو بتایا کہ ان کا بیٹا ہے اسے ریسرچ کیا تو آپ کتاب لانچ کرنے آئے تو شی سیڈ آئی ویل کام مائسیل اس پرائم نیسٹر الحمراہ میں میں بھی تھا اس تقریب وہ آئی اسے لانچ کیا اور لانچ کرنے کے بعد ہمارا اچھا ایک واسطہ اور ریلیشنشی آپ کا ایک انٹلیکچل رابطہ ہوا لکھنے اس کے بعد ایک دن غنی کیا نام تھا اس کا یوسف یوسف تالپور میرا دوست تھا منسٹر تھا بے نظیر کا اس کے بیٹے کی شادی تھی کراچی میں تو میں کراچی چلے گیا وہاں شادی پہ مجھے بی بی نے اپنے ساتھ بٹھا لیا اچھا ٹیبل لگا ہوا تھا اور کوئی آدھا گھنٹہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ڈینر پہ تو مجھے کہتی وہاں پہ کہ تم نے رسرچ کی ہے اور کرتے رہے ہو تو تمہیں کبھی رفی بٹھ کی روح آتی تھی بات کرنے آپ سے محتمال بی جی بھٹو پوچھ رہی ہے آپ کے والد ساب کی روح آتی ہے آپ سے بات کرنے اچھا میں نے کہا بی بی پتا نہیں مجھے نہیں پتا مگر میرے دفتر میں اور گھر میں رفی بٹھ کی میرے والد کی اور قائد کی بے پناہ تصویریں لگی ہوئی ہیں اور میں رسرچ کر رہا ہوں ہاروکا دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے جنونی لگتا کہ یہ دفعہ کہ وہ یہی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے تو پھر کہتی جب میں سیل میں تھی جیل میں سکھر جیل میں زیادہ حق کے زمانے میں تو کہتی بھٹو صاحب مجھے آ کے سامنے نظر آتے سے اور گائیڈ کرتے تھے اچھا یہ محتمال بی بھٹو نے کہا تو اس پہ ہماری پھر تھوڑی سی بات ہوئی اور then ای وڈ گیو ہر می ویو اون دی پولٹیکل سیچویشن ات تائم اس پہ شی ہیپی ایم شی وڈ تیل می کہ گیٹ فریش ایر بری بیٹھ فریش ایر ون ای ٹاک تیو بکا میری پارٹی جیلے تو ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا بکا وہ پارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ فرق ہوتا ہے یعنی آپ کا ایک بڑا پرسنر تعلق بنی جی بڑا اور رگارڈ کرتی رفی بات اور وہ فیل بھی کرتی تھی کہ انفرچنیٹ انفرچنیٹ کتنا بڑا باپ تھا تم نے کتنے دھکے کھائے زندگی میں یہ بھی کہتی آپ نے ایک بات کہی بھٹو فیملی اللکی کیا آپ کیسے تریجیڈی دیکھیں بھٹو صاحب فانسی لگے اور عدی قوم ان کے ساتھ مری گی پولیٹکلی تو مری گی صحیح ہے بی بی نے ہمارے سامنے سٹرگل کی آپ سر ایام شہید ہو گئے اس کا بھٹو شہید ہو گئے بیٹے دونوں مری گے اس کے بعد پارٹی ہوا میں چلے گی آج پنجاب میں پارٹی اور تھرڈ چیز نواز شریف میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے ہم سن ٹین نیز پہ کلاس فیلو تھے یا سکول فیلو تھے چار سال ہم ایک ایک جماعت میں کٹھے تھے اور بیسٹ فرنس تھے اور میں جب آپ پرانے لاہور کے لوگ ہیں بڑا تلق ہے پورے خاندان شریف خاندان سے تلق اور اچھا تلق ہے میاں صاحب کو یہ بھی پتا ہے خاندان کو بھی پتا ہے کہ جس دن وہ چیف فنانس منسٹر بنا پھر چیف منسٹر بنا پھر پرائیم منسٹر بنا سارا لک بنا رہا تھا کسمت تھی کسمت تھی اپنی اتنی محنت نہیں تھی کسمت تھی بکار آرمی وانٹڈ ٹو بیک امام تو ہیز لکی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف جیل میں ہے اللہ ان کو حمد دے اور مکہ مشکل کو آسانیاں پیدا آسانی کرے میں آج بھی روز ہو کہتا ہوں کہ ہیز لکی من می بھی ہیز اگزیٹ نیکس ٹیپ اچھا بچ جائیں گے بچ جائیں گے بچ سکتے ہیں بکار آرمی بکار آرمی کسمت بکار آرمی نیپولیون بھی کسی جنرائل کو ہائر کرتا تھا اس کی ترقی دیتا تھا تو اس کو پوچھتا تھا تیرے پاس میں ہر لکی یو ہے بین ہر ان لکی اچھا آپ بلڈر ہیں پاکستان کے آپ کا بڑا نام ہے اور آپ نے بڑی ایک مارڈنائزیشن کی بڑے جدید پلازے بنائے اپارٹمنٹ بنائے لہور میں ایک کانسپٹ نہیں ہے آپ اس بلڈرز کی دنیا میں آپ کا بڑا نام ہے ملک ریاض کا بھی نام ہے آپ کے دوست بھی ہیں بہت دوست یہ کیا ہے ملک ریاض دیکھیں جی ملک ریاض ریفائن کریں کیا ہے لوگ نہیں سمجھتے ملک ریاض لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ملک ریاض بے پناہ یونیک انسان یونیک مراد یہ کہنے گا وہ غربت سے نکلے بڑے چھوٹے کام سے نکلے تو انہوں نے ریل اسٹریٹ کو پورے پاکستان میں ڈومینیٹ کیا انہوں نے نئی ڈریکشن دی ملک ریاض صاحب نے اور جو انہوں نے کام کیے ڈویلپرز مجھے سمیت ہم اس کے قریب بھی نہیں چھو سکتے جتنا اس نے پروگریسیولی کام کیا جس کوالٹی کا ملک ریاض نے کام کیا انہوں نے نئی پیمانے رکھے ریل اسٹریٹ میں جس طریقے سے لوگوں کو ڈویلپ کیا اور جتنے لوگوں نے ان کی وجہ سے بینفٹ لیا ڈیلرز نے زمین زمیداروں نے سب نے وہ بھی ایک مسال ہے ایٹسیلف آج آپ اخبار میں پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں ٹی وی میں کوئی اس کو قبضہ گروپ کہہ رہا ہے نہیں ہے وہ قبضہ گروپ نہیں بالکل نہیں کوئی اس کو کسی طریقے سے پینٹ کر رہا ہے گونڈی صاحب بہت شریف آدمی ہے بہت اللہ خوف ہے ان کے پاس اور اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں کرنے والے ہیں ملک ریاض کی جو مجھے سب سے بہتر چیز اچھی لگی لائف میں کہ جس طرح ان کا سٹیچر گروہ کیا جس طرح ان کے پاس پیسہ آیا ان کا مائنڈ بھی ویسی گروہ کیا میں بہت سارے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے پیسے میں کمالیاں منٹلی نہیں اوپر جا سکیں غرور آیا نو نوٹ اٹال اور یقین کریں پیسے سے لگاؤ ہی نہیں ہے پیسے سے لگاؤ میں کہتا ہوں سیتھابت کا ہے جو ایک روپیہ نہیں دیتا کسی کو یہ تو جانت دینے پڑتے ہوں گے دیتے ہوں گے بٹ ملک ریاض پرابلم سالور ہے کہ دہو میں گیا ہوں ملک ریاض صاحب کے پاس کچھ پرابلم بتانے انہوں نے سلوشن دیا ایک منٹ سے پہلے اور ان کا سلوشن میں پیسے ہوتے ہیں ملک وہ نہیں بناتے ہیں آپ بناتے ہیں میں تو وہ ایسی ہوئے ہیں ہی ایس ای منی میکر ہی ایس ای منی میکر ہی کن میک منی آوٹ آف اینی دی کبزہ وہ نہیں کرتے اب میری بات سلوشن میں پوچھنا چاہتا بلکل نہیں بلکل نہیں کرتے زمینیں تو وہ خریدتے بھی نہیں جا کے آپ انہوں نے ٹھیکا کر دیا آپ کے ساتھ کہ جی یہ زمین ہے پانچ لاکھ روپے کنال مل رہی ہے میں تمہیں چھے دے دوں گا مجھے تم اتنے ہزار کنال لے کر دے دوں اچھا وہ آپ کو اب چھے دے رہے ہیں آپ کو چار میں ملے پانچ میں ملے تین میں ملے اب آپ نے کہیں کبزہ کر لیا جہاں کہیں گاؤں آیا آپ نے وہاں پر مس میو کر لیا تو ملے رہاس کے گلے پڑ گیا ویر ایز ایس نوٹ ہم میری بات سمجھے میں نے میں اسلام آباد گیا کوئی سات آٹھ سال پہلے تو ملک صاحب کی لاہور کی میں نے ڈیویلیمنٹ دیکھی ہوئی تھی وہ نورمل تھی جب میں اسلام آباد گیا تو میں پاس ایک دن فارق تھا تو میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے لنچ پہ بلا لیا میں بیریئر ٹاؤن چلے گیا لنچ کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ چل میں تنوں اپنی سکیم دخوا ماں تو بیکھی ہے میں کہ میں تنوں نہیں بیکھی چل مجھے گاڑی میں بٹھایا تو یہ لے گئے وہاں ہسپیڈل دکھا رہے ہیں وہاں پہ کیڈنی سینٹرز دکھا رہے ہیں سکولز دکھا رہے ہیں کالیجز دکھا رہے ہیں اور جتنی دولیمنٹ ہوئی ہے میں ہران ہو گیا پریشان ہو گیا ہران ہو گیا اور خوش ہوا ہے بندہ کر کیسے گیا مجھے پتا ہے کہ جب آپ از اپرائیوٹ ڈیولپر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو کتنی ہرڈلز آتے ہیں تو یہ نکل گیا ہے واپس میں لاہور آیا دو چار دن کے بعد میں سیٹ عابد کے پاس جلے گیا لاہور میں میرے دفتر کے پاس ہی دفتر تھا انکا تو میں نے سیٹ کو کہا میں کہا پائی آبد میں گیا سانسلہ آباد پچھلے ہفتے سیٹ آبد کو کہا آپ نے میں گیا سانسلہ آباد پچھلے ہفتے اور ملک صاحب نے میں ملے آتے ہیں ملک صاحب منلے گے پروجیکت دخان تو میں حران ہو گیا کہ یہ کیسے بنا گیا کیسے کر گیا اور میں خوش تھا بٹ حران کن تھا حالا آپ کمپیٹیٹر ہیں نہیں نہیں میں حران ہوں کہ کیسے کر گیا کچھ کن حران تھے آپ ہیپی ہیپی نہیں کیونکہ حسرت میں اس کے لیے نہیں کہ ملک صاحب اوپر جاتے ہیں ہم لوگوں کو آپ جیسے کو بھی فیدہ دے دیتے ہیں مجھے بھی ایڈوائز دیتے رہتے ہیں تم اب یہ کر لو یا وہ کر لو کارس پوزیٹیو آدمی ہے اس کو اس کی عادتاً لوگوں کے لیے اچھا کر کے خوش ہونے آدمی ہے اور میں نے سیٹ کو کہا میں پریشان ہوں کہ کر کیسے گیا تو ٹیبل پہ اپنے میز پہ بیٹھے تھے میز پہ ہاتھ مارا زور کی سیٹ آبد پہی رفی پریشان نہ ہو میں کہا نہیں میں پریشان نہیں میں خوش بھی ہیں میں دے حل لینہ آیا تھا کہنے دے پائنسو سال پہلے تے آنہ لے پائنسو سال دوجہ ملک ریاض نہیں ہونا یہ سیٹ آبد چو خود بلڈر ہے وہ کہہ رہے ہیں اور ریچس مہن ہو ریچس مہن ہے میں کہا سیٹ آپ نے دیتے ہیں کہنے دے سوچ بھی نا دوجہ پائنسو سال آئی نہیں سوا اپنی زندگی میں کیسے ہیں ایک تصیر میں نے دیکھی بڑی دچس وہ ہیلیکاپٹر میں آپ کو سی آف کرنے آ رہے ہیں دھوتی باندھی ہوئی ہے تو ان کے اندر وہ ایک پنجابی جو ہے اسی طرح کے اتنا اتنا دی ارتھ ہے کہ ملک صاحب گھر میں دھوتی پہنتے اور انجوائے کرتے عادت ہے اور کیجول ہیں میں نے ان کے ڈسک پہ کبھی کاغذ شاید نہیں دیکھے زیادہ برائٹ ہے یونیک آدمی ہے اب ان کو پرابلم کیا آئی میں آپ کو بتاہلہ میں آپ کو بتاہلہ ان کو پرابلم کیا آئی بزنس مین گوندی صاحب گوھر سے یہ بات سمجھیں کہ بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ دو چیزوں پہ چل رہا ہوتا ہے ایک قانون what is the law of what he is doing and دوسرا ہے norms کیا ہیں زمانے کے norms کیا ہیں اور طریقے norms کیا ہیں law یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ پانچ ہزار سکوے فٹ بنا سکتے ہیں let's say construction norm ہے کہ آپ ساتھ کر سکتے ہیں اور کوئی روکے گا نہیں آپ کو تو بلڈر پہ ساتھ پہ چلے جاتا ہے اچھا دوسرا جا رہا ہوتا ہے نا compete کار رہا تھا اور norm ہوتا ہے یہ norm سے پچیس تیس سال کے جو پچیس جولائی کو بدل گئے جو اس گورنمنٹ کے آنے سے ایک ساتھ norm بدل گئے اور یہ خالی عمران خان کے آنے سے norm نہیں بدلے میں سمجھتا ہوں حالات ایسے تھے کہ عمران خان کی جگہ پہ کوئی اور بھی آتا ان دو پارٹیز کے علاوہ تو norm بدلاتا because یاد رکھیں ایک انتہا ہوتی ہے corruption کی یا انتہا ہوتی ہے nonsense کی یا انتہا ہوتی ہے غلط چیزوں کی پھر پنڈولم نے واپس آنا ہوتا ہے سائنس کا اصول ہے جب عمران خان آیا تو انٹی آیا norm کے اور آپ ٹی وی دیکھتے ہو تو کراچی ٹوٹ رہا ہے ہاں ایسے ہوتا ہے disappointment فیل ہوتی ہے ڈر لگتا ہے اور ساکب نصار صاحب جو چیف جسس سے بڑے اگریسف تھے سوہ موٹرز پہ قوم ہلی ہوئی تھی normز بدل گئے نا اب جب normز بدلے اس میں ملک صاحب پہ problem آگئی ملک صاحب نے کوئی ٹھیکے یا کوئی قبضے نہیں کی ہوئے تھے اس normز سے چل رہے تھے اچھا اب ایک third problem اور ہے ملک ریاض صاحب کی کہ اس کی speed اتنی زیادہ ہے کام کرنے کی اچھا اور اتنا volume ہے ملک صاحب کا اور اتنا infrastructure ہے آپ کی جو authorities ہیں sanctionally وہ slow ہوتی ہیں وہ رکنی ساتھ ملک صاحب زیادہ potential ہیں اس system سے آپ ملک ریاض کو کبھی تو وہ illegal کہہ دیتے ہیں اچھا اب illegal means کہ barrier town کوئی بھی آپ دیکھیں تو یہ نہیں آپ کو نظر آگا کہ پارک کھائی ہوئی ہے سرک چھوٹی بنائی ہوئی ہے وہ تو ضرور سے زیادہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بڑt sanction نہیں اگر ہوا ہوا تو کہتے ہیں illegal ہے اچھا اب ایک ذاتی سے اور sanction جان کے نہیں کرتے ہیں ملک ریاض صاحب کو جاننا چاہتے ہیں کہتے ہیں وہ اپنی جو شریکیات ان کی بیوی ہیں وہ ان کے دباؤ میں یا مشروعوں سے چلتے ہیں کیا ماملہ نہیں جی ان کی بیوی ہماری بہن ہے بینہ بہتی نیک بہتی سمجھدار اور انتہا کی اچھی بیوی ہے انہوں نے ملک صاحب کا خاندان ان کا welfare کے کام بیوی ہم نے سمالا ہوگا ہے بینہ ملک ریاض کرتی ہیں میسیز ملک ایک چیز ینیک ہے ان کی کہ مجھے ملک صاحب بتا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ٹریول نہیں اکیلا کیا یا کر سکتا سالی مرد تو ٹریول کرنے پر یقین رکھتے ہیں کہ اکیلے کیا کہتا ہے میں کدھی کتھے کلہ نہیں کیا بیوی میرے ساتھ ہوتی ہے بڑی بات ہے کئی بھی کہتا ہوا جا اور وہ پارٹنر ہے اس کی دوست ہے اور ملک صاحب کو بڑا ان کا اچھا relationship ہے ملک صاحب کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتی بلکہ کئی دفعہ رائے رکھتی ہیں اپنیوں اور ملک صاحب کو رگڑتی ہیں اور ملک صاحب کی greatness یہ ہے کہ وہ سن لیتے ہیں اب یہ جو problem ہوئی اس وقت میں یقین کرتا ہوں اس پر اس problem میں بھی ملک ریاض resolve کر جائے گا اس کی وجہ resolve کر جائے گا اور آگے چل پڑے گا life میں اس کی وجہ کہ ملک ریاض compromising بندہ ہے rigid نہیں ہے confrontation نہیں انہا نہیں رکھتے conflicting personality نہیں وہ رستہ ڈھونڈ کے تو آگے جاتے ہیں اور وہ یہ روتے ہیں کہ مجھے کام تو کرنے دو اور man کو جب انہوں نے آج سے کوئی کراچی سے پہلے جب کوئی بارہ سال پہلے لاہور میں انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا اسلام آباد کا لاہور کا یہ بات بے خیال مشروعوں کا زمانہ تھا تو ان کی ان کی جو سیل تھی اس پہ لٹھی چارج ہوئی تھی if you remember فارم وہ انہوں نے بلیک کیا یہ تھا ان کی position اچھا اس دن جب یہ ہوا تو اس کے کوئی مہینے دو مہینے کے بعد میں جب ان کو ملنے گیا میاں بیوی کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو لاہور ملنے گیا تو میں نے ملک صاحب کو کہا میں کہا ملک صاحب اللہ نے بہت کچھ دیتا تھا تانو کہتے انو سمیٹو اچھا میں اپنی اڈوائز کے مطابق ایک عذاب بڑے آئیں گے انو سمیٹو تو وہ مجھے کہتے سمیٹو کی کرا میں کہے اگے اور expansion نہ کریں اس کو سمیٹو بچوں کے لیے بار و بار کو سمیٹے ہیں باب مشکلہ ڈالے تو کہے میں کی کرا میں کہے تسی ریلیکس کرو ایزی ہو وہ کہنیتا ہے میں تے ایزی نہیں ہو صدا میں تے کام دو بغیر رہی نہیں صدا اچھا ورکاہلک ہیں میں تے کام دو بغیر رہی نہیں صدا تو میں کہا پھر کہنیتا ہے یار مرنا نہیں میں کہا مرنا ہے تو ادھو ستہ ہی رہا ہوں گا آج بھی وہ کہتے ہیں ابھی مجھے ملے تھے دو منٹ کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے علی زفر کے بھائی ایس ایم زفر کے بیٹے فوت ہوئے کوئی چار دن کی بات ہے تو میں گیا تو ملک صاحب بھی اسلام آباز ہے فلائے وہ کرائے تھے تو بشاج بشاج تھے بلکل اللہ کا کرم تھا نومل تھے شکل صورت فرس کلاسی کمزور نہیں ہوئے ڈوے ہوئے نہیں کوئی کمزور نہیں تھے کونفیڈنس ہوئی تھا میں نے کہا ملک صاحب میں آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں تو مجھے ہاتھ رکھے کہتے بس دعا کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ہی ایس ای پوزیٹیو منٹ میں سمجھ گیا ملک صاحب کی پرسیلیٹی بڑی مطلب کوئی سیٹھ حابت کہہ رہا ہے پانچ سو سال پہلے دبار یہ لیے دیکھتا ہے اچھا جی آپ کی کتاب ہے اس میں میں دیکھتا ہوں اور میں نے چونکہ یہ پڑے ہوئے ہیں نیوز میں چھپے ہیں بزنس ریکارڈر میں چھپے ہیں اور اخباروں میں چھپے ہیں آپ نیوکلر پر بڑا لکھتے ہیں اور آپ سمجھ نہیں ہیں کہ پاکستان کو نیوکلر بنانا چاہیے تھا میں پکا پکا سمجھتا ہوں بلکہ اس موضوع پہ تو گوندی صاحب میرا بڑا مسئلہ ہوتا تھا کوئی بیس سال تیس سال پہلے جب تک پاکستان نیوکلر نہیں تھا تو ہمارے کاروباری دو سارے دو تین چیزیں کہتے تھے بڑی کومنلی اور پولٹیکلی کیونکہ اتنے ان ڈیپس ان کو نالج نہیں تھی کہ پاکستانوں کی ضرورتیں نیوکلر بڑھن دی پاکستان پاکستان شوڈ have a friendly relationship آپ سمجھتے ہیں بننے پاکستان شوڈ بکم اکنومکلی بیٹر تو میرا یہ جواب ہوتا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اپنی existence خطرے میں جس دن بنا اس دن کے بعد پانچ گناہ بڑا دشمن انڈیا نے آپ کو accept نہیں کیا تو آپ کی existence پرابلم میں تھی بغیر نیوکلر کے یو وڈ اے بین او ویجیٹیبل کنٹری یہ بھٹو صاحب کی میربانی کہ انہوں نے نیوکلر کی طرف چلے گئے اور میں ہر حکمران کو اپریشیٹ کرتا ہوں ایون زیاؤلحق کو کہ نیوکلر پہ اس نے کمپرمائز نہیں کی نیوکلر جو پاکستان نے بنایا ہے گوندی صاحب بڑی پرائس پہ کی ہے سینکشنز کی امریکن سینکشنز کی امریکہ کی امریکہ کی مرضی کے بغیر نیوکلر بنانا آسان کام نہیں تھا بنا لیا یہ کرنڈٹ ہے جب نیوکلر بنے تو آپ فیزیکلی سکیور ہوگے آج انڈیا آپ کو ٹیک آور نہیں کرتا اچھا اب آپ نے یہ بات تو بتا دی کہ نیوکلر سے ہم سکیور ہوگے پاکستان ایک محفوظ یہاں ڈیٹرنس آ گیا تو ہندوستان سے تعلقات تنازہ رہنا چاہیے ہیں سلحہ ہونے چاہیے دیکھا جی جہاں تک جنرلی کہنا ہے تو سلحہ ہر ایک کے ساتھ ہونے چاہیے اب ہونی چاہیے ایک چیز ہوتی ہونے یا نہیں ہونے وہ دوسری چیز ہوتی ہے چرچل نے کہا تھا پیس is the time between two wars بہتک بڑا مشہور سے ایور پیس نہیں رہتی world war one ہوئی پیس آگی world war two ہوگی world war two کے بعد cold war ہوگی چالیس سال کے لیے اب پھر اب پارٹنرز بدل گئی اب چائنا ریشیا ورسز امریکہ ہو رہا ہے تو دنیا میں wars and have been always there because human nature ایسا ہے ہم ہماری خواہش ہوگی انڈیا سے ہم صلاح کریں کیوں نہ کریں but ہم ان کی ٹرمز نہیں مانتے وہ ہمیں سب سرونٹ کرنا چاہتے ہیں اس ریجن میں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں اس کے لیے ہم opposite block میں بھی ہوتے ہیں ان سے سو جو ہماری ان سے جھگڑے ہیں جسا کشمیر پہ ہے سیاہ چین پہ ہے کل کو پانی پہ ہوگا یہ کشمیر جہا سیاہ چین جھگڑا نہیں ہے جھگڑا سوپرمیسی کا ہے ہم ان کی سوپرمیسی چیلنج کرتے ہیں اس کے لیے we have to be always prepared for any kind of hostility with India وہ تو رہے گی وہ انقریب نہیں ختم ہوگی because آپ کے blocks بھی تو فرق ہوگئے ہوگئے ہیں اور اچھا بھٹ صاحب جو بات آپ چونکہ پاکستان سے بڑے concern ہیں آپ قائد عظم محمد علی جناہ کے حوالے سے بڑا آپ کا تعرف ہے آپ کے والد صاحب کے حوالے سے اور آپ نے discover کیا اپنے والد کو قائد عظم کو پاکستان کو اور پاکستان پر آپ کا بڑا ایک firm believe ہے کیسے کاروبار ہے اور آپ کے کوئی چیزی مفادات بھی نہیں ہے لیکن آپ لکھتے بہت ہیں سیاست پر آپ کی کتابیں بھی ہیں آپ کے کالم بھی چھپتے ہیں انگریزی اخباروں میں چھپتے ہیں پاکستان کا فیوچر ہے بہت اچھا بہت اچھا پاکستان سے بڑا ہے لوگوں کا پاکستان کے عوام کا بہت اچھا غریبوں کا بہت اچھا مزدوروں کسانوں سب کا بہت اچھا اب بہت اچھا وہ کہتے ہیں if your stomach is empty you have one problem بھوک ہے when your stomach is full you have hundred problems ٹھیک ہے ہمیں بھی بھوک کی problem ہے وہ جب بھر جائے گی تو پھر اور problems ہوں گی بھوک ختم ہو جائے گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے سی پیک کو سمجھیں اچھی طرح کہ one trillion dollar کا project ہے one belt one road سٹارٹنگ فم پاکستان چائنہ کا جو پریزیڈنٹ شی ہے Lee Shipping اس کی کمیٹمنٹ ہی ون بیلٹ ون روڈ کی ہے اس کی سٹیٹیجی بھی وہ ہے کاؤنٹر امریکہ بھی وہ ہے ہر چیز وہ ہے پاکستان سے شروع ہوتی ہے ستر بلین یا پیٹھ بلین ڈالر تو انہوں نے انیشلی آپ کو کا باقی آپ کی انڈری کو لگا رہے ہیں میں ابھی ہفتہ پہلے پڑھ رہا تھا چائنیز رپورٹ کہ اگلے سال میں آپ کی پیداوار ڈبل ہوگی کھیتوں کی پاکستانی ہاں پاکستانی with their technology of seed or whatever ان کے فرمو ان کے جو بھی ہیں تو کہہ دے اگلے سال کے بعد سال میں ڈبل ہوگی اس کا ملک کسان بھی ڈبل ہوگا منفیکشننگ یہاں پہ بہت زیادہ ہوگی یہ پیسہ جب آئے گا اور آپ کو خوشحالی آنی اور کی آنا اور یہ جو قوم ہے آپ کی سخت قوم ہے میند کش قوم ہے گوندی صاحب جو یہ قوم جس چیز سے گزری ہے ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے ڈائریکٹ جنگ میں ڈائریکٹ جنگ میں ساتھ آٹھ سو سال آپ مسلمانوں حکمرانی کی انڈیا میں اس کے بعد جب انگریز آیا اس نے ہندو کے ساتھ ملکے تو مسلمان کو دبایا بریف دبایا مسلمان میں سائیکی سی حکمرانی کی وہ ریاکشن میں ویڈراغ کر گیا پس باندہ ہو گئے ہندو اور انگریز نے پارٹیشن بکیم امسٹ فور جنہ پاکست قائد نے کہا کہ اگر پارٹیشن نہیں ہوگی ملک لہدہ نہیں ہوگا ہم ہندو ڈومینیٹڈ رہیں گے جب پارٹیشن ہوئی تو میں خلق پانچ یا چھے لاکھ بندہ شہید ہوا لہور کو آدھی آگ لگ گئی دنیا کی سب سے بیڑی حجرت ہوئی انسانی تاریخ کی بیسویں ساتھیں چار جنگیں آپ لڑے انڈیا کے ساتھ ایک افغانستان میں لڑی پروکسی وار چار جنگیں لڑی انڈیا کے ساتھ ایک اپنا افغانستان میں آپ نے دس سال رشیہ کے ساتھ لڑے سوویٹ یونی کے ساتھ اس کے بعد دس سال تالبان سے لڑے دہشتگردی سے یہ اس کے بعد آپ نے دیکھتے ہیں ایکانومی کہاں چاہ سکتی تھی اس کے بعد آپ کا آدھا ملک ٹوٹ گیا لوکر دی ٹریجیڈیز آف سیونٹی ایر آدھا ملک ٹوٹ گیا اس کے بعد آپ کا پاپولیس لیڈر ذلفکار علی بھٹو فانسی لڑ گیا تین ماشیال لہوز آگئی ان کے خلاف لوگوں نے جیدہ جو تین ماشیال اور دس دس سال کی یہ تھی چوتھی مہا یا یا کی تھی ٹھیک ہے چار ماشیال لگ گئے اس کا مطلب ہے فوج حکومت کر رہی ہے کوڑے لگا رہی ہے ایکانومی کہاں سے چلتی پھر آپ نیوکلر بن رہے ہیں اگیس دی ڈیزائر آف امریکہ چیلنجنگ امریکہ چھپ چھپ کے چلے میں سمجھ گیا لیکن چیلہ بلا رہا ہے سنیں آپ نیوکلر بن گئے اب اس پروسس سے گزریں آپ اور آپ کی خوش قسمت ہی ہو گئی کہ چائنہ کو ضرورت پڑ گی اس چیز کی جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پلٹیکل ایکانومی اتنی کندن قوم کے پاس ابھی ڈیریکشن بھی آئے گی ٹیکنالوجی بھی آئے گی پیسہ بھی آئے گا حکمرانی بھی آئے گی حکمرانی بھی بہتر ہوگی اور میں سمجھ جائے پاکستان کی ہر چیز بہتر کی طرف جائے گی اور تیزے سے جائے گی اور تھرڈ چیز ایک چیز میں کہہ دوں دنیا کبھی اتنی کمفٹبل نہیں تھی جتنی آج ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کی اور میری زندگی آلموسٹ جس طرح تین سو چار سو سال پہلے بادشاہ ہوتے تھے ان سے بھی شاید کمفٹبل زندگی ہے وہ بھی گھوڑے میں جاتے تھے گرمی میں ایک کنڈیشن ہی نہیں ہوتا تو ہماری زندگی کمفٹبل ہے امریکہ جب سول پاور ہوا سوویٹ ٹوٹنے کے بعد تو اس نے کہا دس ورل بکام گلوبل ویلیج یاد ہے گلوبل ویلیج میں پریشان ہوتا ہے گلوبل ویلیج کتھوں بڑھ گیا تو بڑھ نہیں گیا گلوبل آخری سوال ہے میرا آپ ایک ریال سٹیٹ کے بزنس میں ہیں ماشاءاللہ بڑا نام ہے اور بلڈر بھی ہیں گوادر میں بھی آپ نے بڑی انویسمنٹ کی ہے سکوپ ہے یہ بڑا لوگوں کی دلچسپی کا سوال ہے لوگوں کے عرب اور روئے انوال ہو رہے ہیں میرا جو یہ پوچھتا ہے نا مجھے یہ جاننا چاہتا ہے اور آپ کے موں سے سننا چاہتا ہے کیا ہے میرا اس کو ایک جواب ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کیا چائنہ دی اپ کمنگ سوپر پاگر کیا اس کی نیت ہے ایکسپینڈ کرنے کا گوادر بنانے کا ون بیلٹ ون روڈ بنانے کا یا نہیں وہ آپ جواب دیں چائنہ کر رہا ہے نہیں کر رہا کر رہا ہے آپ جواب دیں نا کر رہا ہے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے تو پھر پاکستان گوادر کیوں نہیں بنے گا نہیں گوادر پہ جو پراپرٹی کی انویسمنٹ کیوں نہیں جب ہر جگہ جائے گی یہاں یہاں لہور میں آپ بیٹھے نا لہور میں آپ کی پراپرٹی ڈبل ہوگی دو سال تک ادھر بھی ہوگی ادھر بھی اچھا آپ نے بڑی دلچسپ بات کی اس کو تھوڑا سمجھ آگے بھی اگر گوادر اتنی بڑی پورٹ بن جائے گی تو میڈلیش کی تو ساری پورٹ کا تو امیت کم ہو جائے گی میڈلیش is nothing آپ گوادر یہ دبائی اوی آپ گوادر پورٹ کو بڑی سمپل دیکھیں ریشیا چائنہ سینٹرل ایشیا ان کا سب کچھ گوادر کے تروں جائے گا اور جتنا ان کا راو مٹیرز اور پیٹرل ہے وہ گوادر کے تروں آئے گا اس سے بڑی تو چیز ہی نہیں ہو سکتا آپ یہ سمجھیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ چائنہ کو پارٹ آف پاکستان کو پارٹ آف چائنہ آپ ایک لفظ میں گوادر کو کیا دیکھ رہے ہیں اگلے پانچ سال میں آخری بات ہے افلرشنگ پورٹ سٹی بیٹر دن دبائی اس کے لیے دبائی میں تو خالی چار دبائی میڈلیس کے تیلالے کنٹریز تھے نا گوادر تو آپ ایکسپینشن آف چائنہ سمجھیں ایک سپر پاک بڑی میبانی برسا بہت شکریہ آپ ناظرین یہ تھے امتیاز رفی بٹ ایک ویجنری بیلڈر ہیں اور ویجنری پاکستانی اور ایسے پاکستانی جو پاکستان کے فیوچر کو بڑا تابناک اور شاندار دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے جو باتیں کی پاکستان کی سیاست کی پاکستان کی جمہوری آمرانہ تاریخ کی اور پاکستان کے اندر جو لوگوں نے جمہوری جدوجود کی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات کہ جو ویڈ اور جیو پولٹکس ہے وہ پاکستان کی معیشت کو اور شہست پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے اور اس کے ساتھ جو خاص بات انہوں نے ملک ریاض صاحب کی کی جو ذاتی بات انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی وہ عام لوگوں تک جانا اس لیے ضروری تھی کہ ملک ریاض صاحب آج کل بڑا موضوع ہیں شکریہ اور خدا حافظ